بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نیا سال شروع ہو چکا ہے چلتے پھرتے ایک تسبیح اس طریقے سے پڑھ لیں قروروں حاجتیں پوری ہوگی ہر ایک مراد پوری ہوگی ہر ایک خیش پوری ہوگی جو دو ہزار تئیس میں نہیں مل سکا وہ انشاءاللہ عزا و جل دو ہزار چوبیس کے ابتدائی دنوں میں ہی مل جائے گا وہ تسبیح کیا ہے کس طریقے سے پڑھنی ہے اس کی مکمل تفضیلات میں جانے سے پہلے گلارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہت سانی اور بروقت پہنچیں آج نیا سال شروع ہو گیا کوئی لمبہ چوڑا عمل کوئی لمبہ چوڑا وظیفہ نہیں آپ نے آج راہ عشاء کی نماز کے بعد نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد کبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا مصبت الاسباد یا احل المشکلات یا مصبت الاسباد یا احل المشکلات ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس بات کا خاصیہ رکھنا ہے کہ اول آخر درودِ پاک پڑھ لینا ہے درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سعیدہ میں رکھ کے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں جو بھی آپ کی مرادیں ہیں جو بھی آپ کی منتیں ہیں جو بھی آپ کی خیشاتیں ہیں وہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے یعنی کہ جو جو مانگنا چاہتے ہیں آپ وہی مانگیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے غیب کے خزانوں میں سے آپ کو ضرور عطا فرمائے گا تو اس ویڈیو کو دوسرے احباب رشتداروں تک فیملی ممبر تک لازمی پہنچائیں تاکہ ان کے لئے بھی نیا سال ببارک ہو اور خوشیہ بھرا ہو اپنا اپنی فیملی کا بہت سار خیال دے گا تاکہ ان کے لئے بہت سار خیال دے گا